بلکہ ان کی آواز تو وہ آواز ہے تو سینوں میں اشیانہ بنا لیتی ہیں دلوں کو اجاگر کر دیتی ہیں احساس کو بیدار اور آنکھوں کو اشکوار کر دیتی ہیں ان کے جملے درجائی لہروں کی طرح روان دوان ہوتے ہیں وہ جب بولنے پر آتے ہیں تو الفاظ کے موتی رولتے ہیں وہ دنیا خطاوت کے نیر دعوان ہیں دنیا علم وعدہ انہیں مفتی محمد حسنین محفوظ نومانی ملن صحاب دامت برکاتوں کے نام سے جانتی اور بہچانتی ہیں آپ بیت وقتوں مدرس محقی محدیس مفسر مصلح مربی مفکر مدبر اور مفتی اور قاضی شریعت آپ کا پورا خاندان ننیالی اور قدیالی پورا کا پورا علمی گھرانہ کل شروع کی تربیت اور رہنمائی آپ کو حاصل ہے اللہ نے بہت کم عمری میں بہت سارے خوبیوں سے آپ کو نوازہ ہے اللہ تعالیٰ نظرِ بد سے آپ کی حفاظت فرمائیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کم عمری میں بہت سارے خوبیوں سے نوازہ ہے محضرت والا سے گزارش کرتا ہوں کہ مسئلہ حدیث کے اوپر تو جیلوہ فروز ہیں اب آخری حدیث کا درس دے کر موقع کی مناسبت سے حطاب فرمائیں بسم اللہ الرحمنہ الحمد للہ الذي حمد في الكتاب نفسه واستفتح بالحمد كتابه واستقلص الحمد لنفسه وجعل الحمد دليلاً على طاعته ورضی بالحمد شکراً له من خلقه احمده بجميع محامده المؤدية لحقه الموجبت لمزیده المرضیت عنده الشافعات الیمسارها اشهد ان لا اله الا اللہ وعده لا شريك له لا دند له ولا نذیر له في جنابه وكماله وعلاه شهادتنا الداخر فالیوم كان شره مستطیر واشهد ان محمدًا عبدالله واشهد ان محمدًا عبدالله ورسوله المبعوث إلى الخلق كافةً للناس بشيرًا ونديرًا اسأل الله سبحانه وتعالى ان يسلّي ويسلّم على سيدنا وحبيبنا محمد بأفضل الصلوات كلها بأكملها وأجملها وأتمها وأسأل الله سبحانه وتعالى ان يرضى عنا وان ساداتنا الخلفاء ابي مكر وعمر ورثمان وعلي وان اهل بيت نبينا الطيبين الطاهرين وعن اسواجه امهات المؤمنين وعن اسواجه امهات المؤمنين وعن اصنان الصحابة والتابعين ومن تبعهم به حسان إلى يوم الدين أما بعد فبالسند المنتصر منه بشيخ أبد الأهدى الأسهري شفاء الله إلى الإمام الأمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل قال بأطول الله تعالى ونزعوا الموازين القسطة اليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوسن فقال مجاهد القسطة العدل بالرمية ويقال والقسط مصدر مرسد فهو العادل وأما القاسد فهو الجاهد وبه قال حدثنا أحمد بن إشكابا قال حدثنا محمد بن فضيل أن عمارة ابن القعقالية نبي زرعة نبي أورينة رضي الله تعالى عنه وأنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرعمان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله نظر مري واجب الاحترام قابل سد احترام حضرات السادسة اكرام طلباء يا عزيز حاضرين اقرامي قدر وخواتين اسلام جس مقام پر ہم اور آپ جمع ہیں اور جو موقع ہے یہ اپنے آپ میں کچھ اور ہی مانا رکھتا ہے اور جس کو اس مسند پر بٹھا دیا جائے اس کو ایک ذرین تاریخ اور حدیث شریف کی خدمات سامنے رکھنے کے بعد محدثین کی خدمات کو سامنے رکھنے کے بعد اپنی بیمائی کی احساس ضرور ہوا کرتا ہے ہماری سند میں اوپر ایک شیخ کا نام آتا ہے شیخ ابو الوقت عبدالاول ابن عیسیٰ الحربی شیخ ذکیتین البرزالی نے لکھا ہے کہ سمع علی من لا يحصا ولا يحصا اپنے زمانے میں ایسے شخص تھے کہ ان سے بخاری کتنوں نے سنی ہے کتنوں نے درس حاصل کیا ہے اس کی کوئی گنتی نہیں امام زہبین عبدالعالی نے جب ان کا تذکرہ کیا تو کہا کیا مسلم الدنیا ہے اپنے زمانے میں اس واسطے کا اکیلا شخص تھا ان سے زیادہ قریب اس واسطے کا کوئی دوسرا نہیں تھا شیخ یوسف ابن احمد الشیرازی اپنی کتاب اربعین البلدان میں لکھتے ہیں کہ میں نے کچھ حدیثیں سنی ایک واسطے سے سنی پھر مجھ کو پتا چلا کہ یہ جو واستہ ہے یہ ابھی موجود ہے تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا لکھتے لما رحلت الى شیخنا مسند الوقت مسند الوقت جب میں اپنے شیخ کی خدمت میں پہنچا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقَبَّنْتُهُ وَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدْهِ فَقَدْ اَمَّا اَبْدَمَا قَحَاذِهِ الْبِلَا میں گئا ان کی خدمت میں بیٹھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا سلام کیا پوچھا دیا قریب میں بیٹھ گیا تو پوچھا کہ تم کو کون سی چیز اسے راتے میں لے کے آئے بات سمجھنا چاہیے کہ کرمان کے آخری سیرے کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ حدیثیں تھی میں نے واسطے سے سن رکھی تھی تو میں چاہتا تھا کہ آپ کی برکتیں حاصل ہوں اور سند عالی ہو جائے امام عحمد ابن حمل رحمت العالی سے پوچھا گیا کہ اَيُرْحَمُ لِسْسَنَدِ الْعَالِقَانَ بَلَا وَاللَّهِ شَدِيدَ کہ آپ سند کو عالی کرنے کے لیے سفر کیا جائے گا تو کہ ضرور کیا جائے گا ضرور کیا جائے گا تو کہنے لگے کہ میں آیا ہوں شیخ عبالوقت کا تقوی ان کی پرحیزگاری ہے اور حدیث میں ان کا مقام کم نہیں ہے بہت بلد مقام کیا ہے آپ اتنا سمجھیں کہ ابن عساکر جیسا شخص سمعانی جیسا شخص یہ سارے لوگ ان کے شاگردوں ہیں امام زہابین علی عبر میں بیان کرنا شکریہ تو ستر سے زیادہ بڑے بڑے ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں اور شیخ عیسیٰ جو بہت بڑے محدیس ہیں خود یہ ان کے بیٹے ہیں بلکل نوجوانی میں انہوں نے شیخ عبد الرحمن ابن مظفر الدعونی سے ان کے بڑھاپے میں سنا تھا یعنی ایک واسطہ دنیا سے بلکل اخیر عمر میں رخصت ہو رہا تھا اور انہوں نے اپنی بلکل نوجوانی میں اپنی عمر کے بلکل ابتدائی حصے میں جس میں حدیث عبد کی جاتی سن لیا تھا پھر غدتوں وہ لوگوں کو اس واسطے سے سہراب کرتے رہے کہنے لگے کہ میرے والد وہ اس کو لے کے نکلے اوراں سے دعوتی کی تر تو عالم یہ تھا کہ ہم دونوں پیدل چلے جا رہے تھے ایسا نہیں کہ سوالی نہیں تھی شیخ عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو لے کے نکلا تو راستے میں لوگ ہم سے ملتے تو کہتے ہیں کہ یا شیخ عیسیٰ بچہ ہم کو دے دو پیدل چل رہا ہے اس کو بھی سوار کروانے پہ آپ کو بھی سوار کر لیتے ہیں ہم لوگ آپ کو لے چل کے داؤن بھی چھوڑ دیں گے پوشنج کا ایک مقام ہے تو کہنے لگے کہ معاذ اللہ کیا حدیث شریف کے حصول کے سفر میں ہم سواری پہ سوار ہوں گے نہیں ہم پیدل چلیں گے اور میرا یہ بچہ اگر کسی وقت تھک جائے گا تو میں اس کو اپنے کاندھے پہ بٹھا لوں گا جنالا لحادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعظیم میں میں اس کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا لوں گا اس امید پر کہ اللہ تعالی مجھے سباب عطا پڑھا لیں گے کہنے لگے خود شیخ نے لکھا ہے شیخ نے بیان کیا شیخ عبدالاول نے کہ میرے باپ کے اس حسن نیت کا سمرہ یہ تھا مرے باپ کی اسی نیت کا سمرہ میں نے دیکھا کہ آج کوئی باقی نہیں بچا دیرے سواء اس بخاری شریف کا سننے والا اس واسطے سے میں اکیلا ہوں یہاں تک کہ دنیا کے لوگ میرے پاس سفر کر کے آتے ہیں اور تاریخ میں اور لوگوں کو بھی یہ مقام ملا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے نقل کرنے والے محمد ابن یوسف ابن صالح ہیں جو قربری کہلاتے ہیں خود کہتے ہیں کہ امام بخاری سے اس بخاری شریف کو سننے والے نوے ہزار لوگ ہیں لیکن آج میرے سوائی سالم میں کوئی باقی نہیں بچا میں اکیلا بستا ہوں تو تاریخ موقع دے دی اللہ تعالی موقع انایت پر بات ہے تو شیخ ابو الوقت کہتے ہیں کہ یہ عدم تھا ہم لوگ ہیں حدیث حاصل کرنے کے لئے دنیا میں یہ بات ہے میں نے آج کی یوسف ابن احمد کہتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں بیٹھا اس اونچے مقام کا آدمی بخاری شریف کی سند کے لئے بیٹھا ہے وہاں اس کے سامنے ایک شخص ایک شاگت آیا ہوا ہے امام یوسف ابن احمد شیرازی کہتا ہے کہ ابو الاول نے کہا مجھ سے کہ لوگ کنت عرفتنی حق معریفتی لما سلمت علی و لا جلست بیل یدی اس اونچے مقام کا علم کہہ رہا ہے کہ اگر تم کو میری حقیقی معرفت ہوتی تم میرے سارے حقائق سے واقع ہوتے تو مجھ کو سلام نہیں کرتے میرے سامنے نہیں بیٹھتے وَفَقَكَ اللَّهُ وَإِيَّانَ لِمَرْضَاتِهِ اللہ مجھ کو اور تم کو اپنی رسامندی کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے وَجَعْنْسَعْيَنَا لَهُ وَقَسْتَنَا إِلَيْهِ اور ان کے لئے جو ہے وہ محنت اور جد و جہر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا مقصود اللہ اپنی ذات کو بنا دے تو میں یہی بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر تم میری حقیقت کو جانتے ہوتے تو نہیں بیٹھتے تم نے یہاں بیٹھنا گوارہ کیا تو اب اس موقع پر گودھوا جو انہوں نے اپنے شاگرد کو اور دیا گئے کہ اللہ مسترنا بسطری کا جمیل وَجْعَلْ تَحْتَ السْطری مَا تَرْضَا بِهِ عَنَّا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ستاری کا پردہ ہم سب پر ڈالے رکھیے گا اور جو کام آپ کی مرضی کے ہو وہ لے دے گئے گا تو جو اس مقام پر بیٹھتا ہے اس کو اپنی بیمائیگی کا احساس رکھتا ہے امام بخاری ربطلالے کی یہ کتاب ہے اور امام بخاری امام بخاری تھی کیا بھی انکیا جائے گا ان کے بارے میں اور میں نہیں چاہتا کہ علاہدہ سے بد ہو تعریف کا کوئی دروازہ کھنو اس لیے کہ امام بخاری کے عاشق ازار حافظ ابن حجر عبدالعالی نے لکھا ہے کہ لَوْ كُنتُ بَدَحْتُ بَابَ سَنَاءِ الْأَئِمَّتِ مِمَّنْ سَنَاءِ الْأَئِمَّتِ عَلَيْهِ بِمَنْ تَأَخَّرَ مِنْ عَصْرِهِ اگر میں وہ دروازہ کھن دوں جو بخاری امام بخاری رحمت العالی کے بار کے امام آنے آ کر ان کی جو تعریف کی ہے اگر میں وہ دروازہ کھنوں لَفَدَ الْقِرْطَاسُ وَنَفَدَتِ الْأَنفَاسِ تو یہ یاد رکھو کہ سارے صحیفیں ختم ہو جائیں گے عمرِ تمام ہو جائیں گی وہ غاری علم کا ایسا شاہکار ہے ایسا سمندل ہے جس کا کنارہ نہیں ہے تو ہم کیا بیان کریں ایک جملہ ضرور عرض کرتا ہوں رجائی بن مرجع کا جملہ جو لوگ عوام یہاں موجود ہیں ان کے لئے عرض کرتا ہوں رجائی بن مرجع القرمزی کہتے ہیں کہ امام بخاری اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی چتی پھرتی نشانی زمین پر چتی پھرتی نشانی کھلا ہوا کو جزا اللہ نے حافظے کی ایسی قوت سے اور ایسی ساری چیزوں سے انہیں معلومات کرنایا اس موقع پر بخاری شریف کا آخری باب آپ کے سامنے ہیں اور بخاری شریف کی آخری حدیث آپ نے سن لی امام بخاری ربی تلالہ نے شروعات کی ہے نیت سے اور اختیام کیا وزن عمال پر عمل کی شروعات وہ تینیت سے ہے اور عمل کے سلسلے کا سب سے آخری مرحلہ ہے وہ کو طول دیا جانا بس امام بخاری نے اسی طرح سے شروع کیا اسی طرح ختم کر دی آپ کی ساری زندگی اس کے درمیان کر دی کہ عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت ٹھول لینا اور عمل کرتے ہوئے خیال کرنا کہ عمل کی حیثیت اللہ کے یہاں کچھ نہ کچھ ضرور ہو اللہ کے لیے کرو میرے والی صاحب رحمت اللہ علیہ طلبہ کو کہا کرتے تھے کہ دو کھام کر لو کامیان ہو جو تھے ایک اخلاص اور ایک اختصاص اخلاص ظاہر سی بات ہے کہ اخلاص اسی کا نام ہے نیت کی درستگی وَمَا أُمِعُودِ اللَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَمْ مُخْلِسِينَ دَبُدِّينَ خُنَفَا ہر طرف سے ہٹ کٹ کر یقصو ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام کیا جائے اخلاص اور نیت اللہ مجھ کو آپ کو نصیب فرمائے امام سفیان سوری ربطلہ علیہ فرمایا کرتے تھے مجھے سب سے زیادہ مشقت جس چیز کے درستگی کرنے میں آئی وہ نیت کا مام دل سب سے مشکل اسی میں پیش آئے امام بخاری نے بطلہ علیہ کو دیکھی ہوتا کیا ہے کہ علم تو ہوتا ہے لیکن عمل کا معاملہ ذرا تاریکی میں ہوتا ہے ہم کو اس کا خیال کرنا ہے کہ علم بھی ہے اللہ عمل کی بھی تحبیق ادا کروائے امام بخاری نے جو نقل کیا اس پر عمل بھی کیا مزاروت کے ذریعے سے معاملہ چلا کرتا تھا پیسے امام کے محنت کسی اور کی تجارت کا معاملہ چلتا تھا سامان آیا امام کا تجارت کا سامان تو کچھ لوگ امام کے ہی پاس آگئے کہ وہ آپ کا سامان آیا ہوا ہے تجارت کا ہے تو آپ ہی کا تو آپ اگر ہم کو وہ فروخت کر دیں اور پانچ ہزار درہم ہم اوپر منافع دیں گے تو امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں کچھ غور کر لوں کوئی وعدہ نہیں کیا میں کچھ غور کر لوں صبح جواب دوں صبح پہ دوسرے لوگوں کو قبر لگی ان کو پتا چلا کہ مان نفع کا ہے اور لوگوں نے اسی طرح سے امام سے مانگ بھی لیا ہے تو وہ آئے اور کہنے لگے کہ آپ ان سے معاملہ ختم کر دیں کوئی بات تو آپ کی تیہ نہیں ہوئی ہے آپ نے کوئی مہدہ بھی نہیں کیا ہے پیہ و شراء کا کوئی معاملہ بھی ہوا ہی نہیں ہے آپ نے مولد مانگی ہے تو ہم آپ سے دس ہزار بھی ہم نہ پیپے مانگنا چاہتے آپ ہم کو دے دیں تو امام بخاری ربطالعالی نے کہا کہ بات تو صحیح ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان میں کوئی معاملہ نہیں ہوا میں نے اپنی نیت کو درست کرنے کے لیے اور اپنے غور و فکر کرنے کے لیے وقت مانگ لیا تھا کہ میں کیا کروں گا اور مجھے محلت دے دوں میں کچھ فیصلہ کر کے صبح جواب دوں گا لیکن میں یہ جانتا ہوں کوئی اور جانتا ہوں نہ جانتا ہوں کہ میں نے رات نیت کر لی تھی کہ میں پانچ ہزار درم پر دے دوں گا اب جب کہ میں نے نیت کر لی تھی تو اب میں نیت نہیں توڑوں گا میں نہیں پسند کرتا کہ میں اپنی نیت توڑوں گا مسئلہ یہی ہے کہ اس کے اوپر امام بخاری رحمتالعالی کو کوئی پابندی نہیں تھی وہ چاہتے تو دوسرے کو دے سکتے تھے میں ہوں شراہ کر کوئی معاملہ نہیں لیکن نیت کی بات تو پہلی چیز تو ہے اخلاص عمل کا یہ معاملہ جو کمزور ہوتا ہے اس پر غور کیا جائے بشیر بن الحاری سے کوئی بڑے محدث گزرے وہ کہتے تھے کہ اصحاب الحدیث اپنے طلبہ کو کہتے تھے اصحاب الحدیث ادو زکاة الحدیث اعمرکو بن کل مئتی حدیث ان کی خمسہ دعا حدیث وہ حدیث کے پڑھنے پڑھانے والوں حدیث کی بھی زکاة دے دیا کرو تو لوگوں نے کہا کہ حدیث کی زکاة کیسے دی جائے گی تو کہنے لگے کہ دو سو حدیثیں پڑھ لو تو کم سے کم پانچ حدیثوں پر عمل بھی تو کر لیا تو عمل ہو اخلاص ہو اخلاص کے ساتھ عمل ہو آپ کی نیت کی درست کی پھر عمل ہو محمد ابن منصور کہتے ہیں کہ ہم لوگ امام بخاری کی مجلس میں تھے کسی اور کی مجلس نہیں امام بخاری کچھ سارے مجلس ہیں مجلس میں تھے ہم لوگ محمد ابن منصور کہتے ہیں اور میں نے دیکھا کہ کسی شاگرد نے اپنی داڑھی کو ساپ کیا اور اس میں سے کچھرے کا ایک ٹکڑا نکل کے گل گیا داڑھی میں لگا وہاں کسی کو احساس نہیں ہوا لیکن کہتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کی طرف متوجہ تھا میں نے دیکھا کہ امام بخاری کی برابر نظر اس کے اوپر دی آپ نے حدیث پڑھی ہوگی مسجد کو ساپ رکھنے والی امام بخاری کی نظر برابر اس کے اوپر ہے شاگرد سب وقتیں پہ مشغول ہیں درس دینے والا مشغول ہے استاد لیکن کہتے ہیں فَلَبْمَاقَفَلَ النَّاسِ جیسے ہی لوگوں کو اس طرف سے غبلت ہوئی مَتْ جَيَدَ ہے وہ اتنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کچھرے کے ٹکڑے کو اٹھا کے اپنی آستین میں چھپا لیا درس اسی طرح سے جاری ہے پھر اس کے بعد ہم مسجد سے نکل کے باہر آئے تو میں نے دیکھا کہ امام بخاری مسجد کے باہر اپنی آستین جھاڑ رہے ہیں اس کچھرے کو نکال کے باہر گراتے ہیں عمل کیا کہ معیاب قائد ہونا چاہیے میری اور آپ کی زدگی میں پھر دوسری بات ہے اختصاص کی کوئی بھی پنگ ہمیشہ اوپر کی سیٹ خالی ہوتی ہے اوپر کا مقام خالی ہوتا ہے نیچے تو بہت بھر مار ہوگی لیکن اوپر کا مقام ہمیشہ خالی ہوتا ہے تم اپنی زندگی میں اختصاص پیدا کرو جو کر رہے ہو اس پہ خاص ہو جاؤ اس فن میں تمہاری خصوصیت ہو لوگ تمہارے محتاج ہو جائیں زمانہ تمہیں سر آنکھوں پر رکھے گا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اختصاص آپ دیکھتے ہیں کیسا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے چھے لاکھ احادیث میں سے یہ حدیث نقل کی سوچئے چند ہزار حدیثیں امام بخاری نے جمع کی یہ بخاری شریف میں چھے لاکھ حدیثوں میں سے چھانٹ کر نکالا کیسا ان کا فن ہے اور کیسی ان کی قوت حافظہ اور کیسا ان کا کہنا چاہیے علم کے ساتھ اپنے فن اور اپنی فیڑ کے سامن کا اختصاص کا حملہ رہا امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتا ہے کہ میں نے کوئی حدیث نہیں لکھی اس بخاری شریف کے اندر مگر یہ کہ اس سے پہلے میں نے غسل کیا دو رکت نماز پڑھی اور اس کے بعد میں نے استخدارہ کیا اور آج تک آپ نے یہی سنا ہوگا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس طرح سے حدیثیں اس عمل کے ساتھ لکھی ہیں یونس بن حمام کہتے کہ میں نے بہت سارے مشایخ سے یہ بات سنی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حول تراجم جامعی بین قبر نبی صلی اللہ وآلہ 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 کہ امام بخاری نے اپنی بخاری شریف کے جو ابواب لکھے ہیں وہ انہوں نے ریاض جنہ میں بیٹھ کے لکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور آپ کے ممبر کے درمیان میں بیٹھ کے انہوں نے لکھا اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا کہ بخاری کہتے ہیں کہ ہر باپ سے پہلے بھی میں نے دو رکت نماز پڑھیں ہر باپ کے لکھنے سے حدیث تو اپنی جگہ ہر باپ کے لکھنے سے پہلے بھی میں نے دو رکت نماز پڑھ عالم یہ تھا امام بخاری رحمت العالی کے ارتساس کا کہ جب انہوں نے تاریخ کبیر لکھی تو اسحاق راہ جو ان کے استاز ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ شاگرد ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر اسادزہ کو فخر ہوتا اسحاق راہ جیسا آپ اس کو سمجھے کہ امام بخاری رحمت العالی نے جب بخاری شریف لکھی تو جن چار بڑوں کے سامنے پیش کی تھی کہ میری کتاب کو دیکھیں جے میری کتاب کے اندر کوئی خامی تو نہیں ہے کسی حدیث میں کوئی معاملہ تو نہیں ہے تو ان میں سے اسحاق راہ دیں ان کی خدمت میں اور خود اسحاق راہ وہ شخص ہیں جن کا جملہ اس بخاری شریف کے لکھنے کا سبب بنا چنانچہ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں ان کی مجلس میں تھا اور انہوں نے کہا لو جمعتم مختصرا صحیح ہم من سننے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے کاش کے کوئی ایسا ہوتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادی سے جگہ جمع کر دے تو اسحاق راہ پہ تاریخ کبیر لے کر گئے اور تاریخ کبیر لے کر عبداللہ ابن طاہر والی کے پاس گئے گورنر کے پاس اور اس سے جا کے کہا تا ایوہ الامیر اللہ اوری کا سحر میں آپ کو ایک جادو نہ بتاؤ دیکھیں یہ کتاب لکنے والے نے کیسی کتاب لکھی گویا ایک جادو کیا اختصاص کا امام بخاری ربطال اللہ تو میرے عزیز کوشش کرنا کہ اللہ تعالی تم کو یہ توفیق عطا فرمائے عمر ابن علی کے ایک واقعہ شاگردوں کا بہت خور لطفے میں آپ کو سنا امام بخاری کے ارتصاص کے سلسلے عمر ابن علی کے شاگردوں نے ایک پونکے پہ امام بخاری کے امتحان دی اب ظاہیر ہے کہ امام بخاری کے امتحان برسوں ہوئے اور کہاں کہاں نہیں ہوا جہاں تشریف لے گئے وہاں لوگوں نے ان کا امتحان لیا متعدد ان کے امتحان مذکور ہے عمر ابن علی کے شاگردوں نے بھی امتحان لے اب محادی اور محادیسین بھی بہت محتاج رہے پہتے قطعبہ ابن عسیل جب ری کے مقام پہ آئے تو لوگوں نے کہا کہ حدیث بیان کر دیجئے ہم حدیث بیان کر دیں نجانے کیسے لوگ ہیں جن کے سامنے حدیث بیان کریں آپ لوگوں میں حدیث کی صلاحیت ہو تو بیان کریں جب تک میری مجلس میں اتنے شہبہ ابن مدینی اور کس جیسے لوگ نہ ہو اس وقت تک میں حدیث نہیں بیان کرتا بہت امام بخاری کے استاذ علی بن مدینی جیسے لوگ تو کہا کہ جب تک ایسے لوگ نہ ہو میں حدیث نہیں بیان کرتا تو لوگوں نے کہ کیا آپ بھی بات کرتے ہمارے یہاں ایک ایسا نوجوان ہے جو جتنی حدیثیں آپ بیان کرتے اتنی سب اکیلے بیان کر دیتے تو لوگ حیرت ہی ان کو کہ کیا باقی میں ایسے لوگ نہیں تو لوگوں نے ابو زورہ رازی سے کہ حضرت کھڑے ہو جائیں سات لاکھ حدیث کا حافظ ابو زورہ رازی کھڑے ہوئے اور حدیثیں بیان کرنا شروع کی تو ایک مقام آیا جس کے بعد جو خودہ بھائی نے ساتھ نے کہ بس کرو اب میں حدیثیں سنانے کے لئے تیار ہوں اور ایک بات بہت بہت پیچ میں یاد آگی تو میں عرض کروں ابو زورہ رازی ان کا مقام امام میرے ماریس صاحب ربط علیہ فرمایہ کرتے تھے کہ مردو میاں بیوی میں جھگڑا ہوا ہمارے زمانے کے جھگڑے بھی عجیب ہوتے وہ زمانہ صلاح کا تھا میاں بیوی میں جھگڑا بھی ہوا تو کس بات پہ بیوی نے کہ بہت جاتے وقت شیخ کی بجیس میں تمہارے شیخ کو حدیثیں بھی آتی ہے تو اس نے کہ اللہ کی من دی مزرعہ کے بارے اس طرح سے کہتی ہمارے شیخ کے بارے سات لاکھ حدیث کا آف تو سامنے سے اس نے کہا کہ اگر ایک لاکھ حدیث بھی ان کو یاد ہو تو ٹھیک بات ہو جائے تو شوہر نے کہ اگر ایک لاکھ حدیثیں میرے شیخ کو یاد لاؤ تو تجھ کو تین تلا اب اس کے بعد گھبرا گیا کہ مفت میں بیوی چلی جائے گی تو آیا شیخ کی مجلس میں سر چھکا ہوا تھا سب اٹھ کر چلے گئے گئے بیٹھا رہا تو شیخ نے پوچھا کوئی بات ہے کہ کہ تھی ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے فرمایا ام سکالے ازوج اپنی بیوی کو روک کے رکھو مجھ بے ایک لاکھ سے زیادہ حدیث ہیں جات تو اس مقام کا آدمی لیکن محدثین کی خدمہ ان کا اختصاص اس پند کے ساتھ ابو حاتم الرازی تشریف لائے مجلس درز آرازتہ کی مجلس میں ابو ذرا خود بیٹھے ہوئے ایسا آدمی جس نے خطیبہ اکنے ساتھ حدیث سنا دو جس کا اگلا ٹکڑا میں تم کو نہ سنا سکو تو ہر حدیث کے بدلے ایک درم صدقہ کم گا اب جتنی سنا سکو سنا دو لوگ کہتے ہیں کہ خدا کی قصب کو یا حاتم رازی کو کو کوئی ایک حدیث ایسی نہیں سنا سکا جس کا اگلا سنا دیا اختصاص کا حد خیر تو اس طرح کا مزاج مہدیس ان کا مجلس سے ہوتی تھی عمر ابن علی کے شاگرد امام بخاری کو گئے دیا اور ان کے سامنے بہت ڈھون ڈانٹ کے ایک حدیث کہ اس علاقے پیش کر دی اور امام بخاری نے سنا تو سننے کے بعد کا کہ لا عارف میں اس حدیث کو نہیں پہچان مجھے نہیں مات اب یہ سب خوشی خوشی وہاں سے اٹھیں اور اٹھ کے آئے اپنے شیخ عمر بن علی کی خدمت میں امام بخاری کا اختصاص محسوس کرو کہ ان کو اپنے مند میں کیسا اختصاص تھا آئیں اور آئیں کہ کہنے بخاری کو حدیث سنائے لیکن امام بخاری حدیث پہچان نہیں سکے تو عمر بن علی حس اور کہ حدیث اللہ یعرف محمد بن اسماعیل لئیس بحدیث جس حدیث کو امام بخاری نہ جانتے وہ حدیث ہوئی نہیں سکتی تم حدیث سمجھ تم کیا سمجھ تو اختصاص اس حدیث کو اس طرح سے حاصل کریں ایک چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ عموماً بڑے علماء کو دیکھ کر آدمی ذرا دھر جاتا یہ نہیں ہونا جائے اس کا خیال کرو میرے والی صاحب ربط علی فرمایا کرتے تھے کہ تم اللہ انتخاب اور حکیم کا فیل حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا اللہ کا انتخاب اور اللہ نے بلا وجہ تمہارا انتخاب نہیں کیا کچھ تو ہوگا جس کی وجہ سے اللہ نے تم کو منتخاب کیا تم سوچو کوشش کرو خیال کرو دونو تلاش کرو کہ اللہ نے تمہارا انتخاب کیوں کیا کس کام کے لئے اللہ نے تمہارا انتخاب کی امام بخاری سے پوچھا تھا کئی بقان عبد عمر یہ حدیث کی طرف کی طبیعت کیسے آگئی اور آپ کا معاملہ کیسے ہوا کہ حدیث کی خدمت انجام دینی ہے فرمانے لگے میں مکتب کا تعلیم تھا میرے دل میں یہ بار داد لی گئی تھی کہ تم کو حدیث یاد کرنی بچپنی سے یہ چیز اللہ نے تو گبرانے کی ضرورت نہیں کہ ہم نوجوان ہیں کم عمر ہیں سامنے بڑے علماء ہیں بزرگ علماء ہم کیا خدمت انجام دیں گے کیا نہیں کریں گے برخود نظر مشاہ سے تہیدہ منی مرش درسین ہی توم ہے تمام اپنے اوپر نظر ڈال کے کبی کبیدہ خاطر مت ہونا رنجیدہ اللہ تعالیٰ نے بدر منیر تمہارے سینوں میں رکھا تو تم اللہ تعالیٰ کا انتخاب یوسف ابن موسی کہتے کہ میں بسرہ میں تھا اعلان ہوا کہ لوگو حدیث کا شہسوار تشریف لائے امام محمد ابن اسماعیل امام بخاری تشریف لائے تو کہتے لگے ہم سب بھاگے ان کی تلاش میں کہ کہاں ہے محمد ابن اسماعیل تو کہتے کہ میں مسجد پہنچا مسجد میں میرے دیکھا کہ بلکل نوجوان آدمی اس کی داری سیاہ ہے وہ مسجد کے ستون کے پاس پڑھا ہوا نماز پڑھ رہا کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اپنی کم عمری سے یا ساری چیزوں سے متاثر نہیں عزیز طلبہ آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو کسی کام کے لئے رکھا ہے اس لئے خدمت انجام دیجئے کہ یہ موجود ہے حضرت مہدری سقیل مل قاسمی صاحب دامت برکات جب ہم لوگ یہی تھے اسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے چند سال پہلے کہا تھا کہ تم لوگ اس کا خیال کرنا چند سال پہلے ہم بھی اسی طرح ختم بخاری کی مجلز میں تھے ایک موقع پر انہوں نے ہم سے کہا تھا اس کا خیال کرنا کہ حضور صلی اللہ عنہ حدیث کا سلسلہ چلا ہم تک آیا یہ کڑی در کڑی آیا ہوا ایک سلسلہ ایسا مبارک سلسلہ چل کے تم تک آیا بڑی محرومی کی بات ہوگی کہ تم پر آکے ختم ہو جائے اس لیے اس سونے کی زجی سلسلہ تک آخری کڑی مت بن کوشش کرنا کہ اس کڑی کو تم آگے بڑھا دو ابو بکر ابن آئین کہتے ہیں کہ قطب محمد ابن اسماعیل على باب محمد ابن یوسف الفریادی وَلَيْسَ فِي وَجْهِ شَعْتُن کہنے لگے کہ ہم لوگ نے محمد ابن یوسف فریادی کے نروازے پہ چند حدیثیں محمد ابن اسماعیل سے نقل کی وَجْسَ وَجْوَا موجود تھے اور امام بخاری کے چہرے پہ داڑی اور موش کا اقبال بھی نہیں نکلا تو اس کا خاص طور پر خیال اگلی بات جو مجھ کو آپ سے کہنی تھی اختصاص کے ساتھ اس کا خیال کرنا کہ اللہ تعالی نے بہت بڑی نعمت آپ کو عطا فرما دی ہے اور اب ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ علم کے ایسے معاملے پر آگئے کہ حدیث کے نسبت آپ کے ساتھ جڑ گئی اور ابھی آپ کو سلسلے حدیث کے سند حدیث کے ذریعے سے آپ کو آگے روایت کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے اب آپ محدیسین کے فرد ہیں اور ایسے معاملہ رحمت اللہ علیہ کی آئی مزخرا ہوا کرتا تھا تو بار بار بھیس بدل کے آیا کرے اور عورت معاملہ اس کو پہچان جاتے تھے تو ایک مرد تو اس نے تھا کہ ایسا بھیس بدلوں آپ بھی نہیں پہچان گئی کہ اچھ ٹھیک ہے اب ایک موقع پہ جنگ کے لئے نکلے تو جنگ کے لئے جب نکلے تو اس نے یہ کیا کہ بھیس بدلا اور مہینوں پہلے سے لشکر تیار ہوتے تھے چلتے سے سب کچھ ہوتا تھا تو یہ پہلے سے نکل گیا اس راستے میں جا کے چند منزلوں آگے بیٹھ گیا جہاں سے عرقزِ بادمگیر کو گزرنا تھا اس کو پتا تھا کہ عرقزِ بادمگیر کا میزاج یہ ہے کہ کسی راستے سے گزرت تھے اور معلوم ہو کہ یہاں کوئی شیخ وقت موجود ہے تو اس کی خدمت میں حاضری دیتے میں حضرت مولانا سلمان سب جنور دام پر کار کے ساتھ جو دارنوم دیوبن کے بڑے اسادزہ میں سے ان کے ساتھ حاضر ہوا تھا رحمد اللہ کی بزار پر تو فرمانے لگے کہ یہ سلسل آلیا نقش بندیا کے شیخ تھے ان پر ان کی بادشاہت نے اور ان کی ان کی بادشاہت نے پردہ ڈال دیا ورنہ ان کے جتنے مرید ہوتے ان کے زمانے میں شاید کسی کے نہ لیکن بادشاہت نے پردہ ڈال دیا میرے باری صاحب عمد علیہ مولانا اندرشاہ کشمیری رحمت اللہ کے ساتھ میں وہاں حاضر ہوئے تھے ان کی بڑی آرز تھی کہ اور اندرشاہ باری امیر کے مزار پہ حاضر ہو تو اس موقع پہ کہا تھا کہ مولانا کبھی یہاں سے گزرنا تو بینہ فاتحہ کیا آگے نہ پڑھنا اس لیے کہ اس کے زمانے کے چار سو علماء نے گواہ ہی دیئے کہ یہ اپنے وقت قبلی اکامل خیر تو شیخ وقت کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے نیاز بندہ بادشاہ ہونے کے بوجود تو راستے سے گزر رہے تھے کسی نے پوچھا پڑاؤ کیا منزل پہ پوچھا یہاں کوئی گزرگ ہوتے ہیں تو لوگوں نے کہا پہلے تو نہیں ہوتے تھے اللہ نے ہمارے علاقے کو منور فرمایا چند مہینہ پہلے ایک شیخ تشریف لائے ہیں بڑے متقی بڑے پرہیز گار سبھی چلیئے سا اور ان کے بالنگیر ان کے خدمت میں حاضر ہوئے کچھ دیر تشریف مرما ہوئے اور اس کے بعد کچھ اشرفیاں پیش کی اشرفیوں کا توڑا پیش کیا تو اس نے کمال استغناء سے ٹھوکرا دیا کہ ہم نے ایک خوبت کر جاؤ اور عمز بالنگیر کے دل میں بڑی قدر وہاں سے تشریف لے آئے اگلی بر تو منزل سے آگے بڑھے تو اگلے دن دیکھا کہ وہی بزرگ چلے آرہے سوالی تسوال قریب آئے تو آنے کے بعد سلام دعا وہی پوچھا پہشانہ اپنے مجھ کو کہا وہی بس حرام کہ دیکھا ہم نے آپ کو کیسے پہ بنایا اور عمز بالنگیر اللہ کے بندے بزرگوں کی خدمت میں اتحان کی غلص سے حاضر نہیں ہوتے نیاز بندانہ حاضر ہوتے تم نے ایسا روح بنایا تھا جہاں سوچنے سمجھنے کی گجائش ہم نے رکھی نہیں وہاں دنیاز بندانہ حاضر ہوتے ہیں اس لئے ہم نہیں پہچان سکے خیر انعام لے لیکن کہا کہ رہے گا مسخرے کا مسخرہ اس وقت اگر تو قبول کر لیتا تو اس وقت تو اشربیوں کا توڑا دیتے تھے اب کیا دیں گے تیری حیثیت کے مطابق دیں تو وہ رونے میں گئے اس نے کہا کہ حضرت اس وقت لے سکتا تھا لیکن اگر میں لے لیتا تو تاریخ یہ لکھتی کہ ایک صوفی نے بادشاہ کا نظران قبول کر دیا اس لئے میں نے دیا اس لئے کہ جس مقام پہ میں ختم مقام ہوت اس لئے میں نے دیا تو دیکھو تم اس کا خیال کرنا اللہ تعالیٰ نے تم کو موقع دیا ہے تو ایسا نہ کر امام بخاری رحمت العالی سے خالد ابن احمد نے جو بخارہ کا والی تھا اس نے کہا تھا اپنے وطن کی بات تاریخ کبیر اور بخاری لے کے میرے دروازے آجو تو امام بخاری رحمت العالی کا وَلَا أَحْمِلْهُ الْأَبْوَابِ الْنَاسِ میں علم کو زلیل نہیں کرتا اس کو لوگوں کے دروازے نہیں لے جاتا یہ میرا مزاج نہیں ہے کہ میں علم کو زلیل کر دوں اگر آپ کو کچھ ارادہ ہے کچھ آپ چاہتے ہیں کہ اس علم کو حاصل کریں آپ ہمارے ہم دروازہ کھلا ہوا فَحْزُرْنِ فِي مَسْجِدِ وَفِدَارِ میرے دروازے آجائیں میرے گھر آجائیں یا میری مسجلس میں آجائیں مسجد میں جہاں ہوتا ہوں میں یہ کتاب آپ کے سامنے بیان کرنے کو تیار ہوں اور اگر نہیں ہو سکتا ہے وَإِلَّا فَعَنْتَ سُلْطَان بَمْنَعْنِ اور اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو آپ بادشاہ ہو آپ کچھ کو منع کر دو کیونکہ اس طریقے سے اگر آپ کچھ سے چاہو گے تو میں ایسا نہیں کر سکتا ہاں اگر رکاوٹی لگانی ہے تو لگا دو تاکہ کل قیامت کے دن میں اللہ سے کم سے کب یہ تو کہہ سکو کہ میں علم اگر لوگوں کو نہیں پہنچ آیا تھا تو اس میں ذریعہ یہ تھے اس لئے کہ لوگ اس سے پوچھیں اور میں نہ بیان کروں تو یہ غلط ہوگا تو آپ یہ تو آنی سکتا آپ یہ آذر ہو جائے میں اس کے لئے تیار ہوں بس وہ ناراض ہوں اور ناراض ہونے کے بعد اس نے یہ کیا کہ بخارا کے بعد اہل علم کو اور خاص حوریس ابن اب الورق یہ بھی ایک علم تھے ان کے ذریعے سے امام بخاری کے سلسلے میں کچھ اس نے مجھ نیچی باتیں کہوانی شروع کی عزیز طلبہ یہ جو چیز ہوتی ہے معاصرت کی یہ بہت خدرناک اس کا احساس کرنا ہر کی زبان میں کہتے کہ معاصرت اصل المنافر معاصرت منافر کی جڑ ہوتی ہے تو کبھی احساب کنا اور احساب ابن ابن برقہ کو معاصرت نے آ لیا اور اس معاصرت کا شکار امام بخاری کہا نہیں انہیں شاپور تشریف لائے تھے تو چار ہزار علماء نے استقبال کیا تھا اور محمد ابن یحیی جو اس زمانے کے بہت بڑے عالم تھے انہوں نے کہا تھا اس عالم اس نوجوان اس صالح کی خدمت پہ جو اپنے شاگردوں سے کہا جاؤ اور اس حدیث کا معاصل کرو لیکن جب ان ان کے خلاف ہوگئے حسد نے آ دیا میرے عزیز اس کا خیال بہت احتیاط کرنا میرے والی صاحب رحمہ تلال کہتے تھے میں زیادہ کہہ نہیں سکتا عام مجموع بھی ہے اس لئے زیادہ نہیں کہہ سکتا میرے والی صاحب رحمہ تلال ایک شیعر سنا کرتے تھے کہتے تھے کلاری میں لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا حریق سنی محمد عیل یحیی امام بخاری کے لئے یہ عالم ہوا کہ نفاو عن برد اپنے وطن سے بے وطن کر دیئے گئے اور حسد اس درجے میں چلا آیا جسم کے اندر دماغ مخالفت تو مخالفت اس درجے کی مخالفت ہو گئی کہ کہنے لگے کہ جو اس کی خدمت میں جائے اس سے علم حاصل کرے ہمارے پاس نہ آئے محمد ابن یحیی اصولی نے یہاں تک کہتے تمہارے لئے نمونہ محمد ابن یحیی اصولی ہرگز نہ ہوگی تمہارے لئے نمونہ ہونا چاہیے محمد وہ نمونہ بنے معاصر ہیں سب کچھ ہیں اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں ان کی کیا کیفیت ہے امام بخاری رمض کے ساتھ کفارے مجلس والی دعا کے سنسلے میں جب حدیث میں معاملہ آیا اور سند کی ایک علت امام بخاری رمض 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 میں آپ کے ہاتھ پاؤں پہ بوس دوں اے استاذ کے استاذ حدیث کی بیماری اور علت کو جاننے والے طبیب اور حکیب اس طرح سے سوال کرتے تھے امام مسلم امام بخاری سے جیسے کوئی بچہ جیسے ہی سنا کہ ان کے استاذ محمد ایدی آیا زولی حضرت کا شکار ہوئے ہیں اور امام بخاری کے خلاف ہو گئے تو امام مسلم نے پھر حق کا ساتھ نہیں چھوڑا کہا کہ جو ان کے پاس جائے حدیث لکھے وہ ہمارے پاس نہ آئے تو امام مسلم نے وہ ساری حدیث نے جمع کی جو محمد عیاء زولی سے سنی تھی اور سب اٹھوا کے ان کو واپس بیٹھ دی کہ مجھ کو آپ سے حدیث نہیں روایت کرنی آپ اس طرح کا معاملہ کسی دوسرے علم کے ساتھ کس طرح سے کر سکتے تو تمہارے لئے نمونہ ہونے چاہیئے امام مسلم رحمت اللہ اس موقع پہ ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کی عزت اور عظمت اپنے دل میں رکھنا علماء اور اعترام کرتے رکھنا علی ابن المدینی کے بارے میں کہا جاتا کہ حیت الوادی ہے مہتسید کی ایک تعبیر ہے اور یہ کوئی عیم لگانا نہیں ہے بلکہ اوچھے درجے کی تعریف ہے کہا جاتا ہے کہ علی ابن المدینی حیت الوادی ہے حیت الوادی یعنی وادی کا سام وادی کا سام جو عربوں میں ہوتا ہے وہ رین کے اندر ہوتا ہے اور ذکب یتین ہوتا ہے اس کے آنکھ کے اوپر چھجہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا شاید نہیں حدیث میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ کہیں دیکھو تو اسے قتل کر دو اس کی کیفیت حدیث میں آتی ہے کہ کسی حاملہ عورت کے پاس سے گزر جائے تو زہر کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بسا افات حامل ساکت ہو جاتا خود حدیث میں آتا تو حیت الوادی کہا گیا اس کا کاتا پانی نہیں مانگتا جو ہماری تعبید ہے اس کا کاتا پانی نہیں مانگتا تو علی مدینی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ حیت الوادی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں جس چیز پر انگلی رجتے اس سے آگے کوئی نہیں جا پک ہے ہمارے یہاں ہندوستان میں حدیث کا ایک نیر دعویٰ پچھلے چند دنوں پہلے غروب ہوگی حضرت مولانا یونس صاحب مزاہری رحمت اللہ کیسا اوچے درجے کا علم تھا لیکن کیا مزاج ہوتا ہے جو لوگ متقی پلیسگار صاحب علم ہوتے فرمایا کرتے تھے مجھ کو حدیث میں کسی سے ڈر نہیں لگتا سوائے کالے ناب خود فرما دیں میں نے اپنے بعض علماء سے سنا فکسی نے پوچھا کہ حضرت اس سے آپ کی تعبیر کیا ہوتی کہنے لگے مولانا حبیب الرحمن مزاہی دوسروں کی صلاحیت ان کے اعترام خود امام بخاری رحمت اللہ نے فرمایا علی المدینی کے بارے میں کہتے میں نے اپنی بیمائی کا احساس کسی کے سامنے نہیں کیا کوئی بھی ہوتا تھا میں یہ محسوس کرتا تھا کہ میرے پاس حدیثیں اس سے زیادہ ہیں لیکن جب علی ابن المدینی کے پاس پہنچا تو مجھ کو اپنی بیمائی گی کا احساس ہوا تو کسی نے جا کے علی ابن المدینی سے کہ نے اپنے جیسا دوسرا نہیں دیکھ تھا ان کی عزت یہ کر رہے یہ مقام یحیی ابن سعید القطان اور سفیان ابن عیینا رحم ام اللہ دونوں کیسے اچھے درجے کے علی ابن المدینی کے بارے ان کے شاگرد ہیں دونوں نے کہا کہ ہم سے جتنا علی ابن مدینی نے لیا اس سے زیادہ ہم نے ان سے دیا اپنے شاگرد کے بارے اعتراب کیا خیر تو اس موقع پہ یہ چلے باتیں مجھ آپ سے کہنی تھی آخری کچھ باتیں اور ہیں جو عمل سے متعلق خاص طور پر ہیں اس لئے میں ان کو عرض کر دوں پہلی بات تو یہ ایک سلسلے کی یہ ہے کہ امام بخاری ربطالعالیہ کا مقام دیکھیں کس مقام کے آدمی لیکن اس کے بوجود امام بخاری ربطالعالیہ نے مظلوم رہنا پسند پتا ہے کبھی ظالم مت ہمیشہ مظلوم رہنا اللہ تعالیٰ کی بدت شامل حالوں جب خالد ابن احمد نے اور محمد ابن یحییہ وغیرہ نے اور حریص ابن ابن برقا نے ان لوگوں نے اچھا سلوک نہیں کیا جب خاص طور سے خالید ابن احمد والا معاملہ ہوا اور حریص ابن ابن برقا وغیرہ نے امام بخاری کے ساتھ مسلوک کیا جو نہیں کرنا چاہئے تھا تو امام بخاری ربطالعالیہ نے اس موقع پر دعا مانگی اور فرمایا امام بخاری ربطالعالیہ نے دعا مانگی تھی کہ اللہ سکے اے اللہم آریہم ما قصدونی بهی بی انفس ہم وآحالیم وآولاد ہم اللہ جو انہوں نے میرے ساتھ کیا ان کے اوپر اُلڑ گی تھی ان کی اہل وآیال میں ان کی اولاد بھی ان کو دکھائی جو انہوں نے میرے میں نے دیکھا کہ رسول اللہ تشریف فرما گئے آپ کے صحابہ بھی ہیں تو میں نے پوچھا کہ ماں وقوف گئے رسول اللہ حالانکہ رسول آپ کیوں کھڑے ہوئے کیوں انتظار فرما ہیں تو فرمانے لگے انتظر محمد ابن اسماعیل میں محمد ابن اسماعیل یعنی امام بخاری کے انتظار کرو کہنے لگے کچھ دیلوں کے پاس امام بخاری کی وقفات کی خبر آئی تو ہم نے معلوم کیا کیا کون سا دن تھا کون سا وقت تھا تو پتہ چلا یہ وہی وقت تھا جب میں خواب میں میں دیکھا تھا کہ حضور انتظار میں کھڑے محمد ابن یوسف کہتے کہاں کا ارادہ ہے تو میں نے کہا کہ محمد ابن اسماعیل میں محمد ابن اسماعیل کے ارادے سے نکلا ہوں حدیث شریف سننے جاتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اچھا ان کی خدمت پہ پہنچو گے تو ہمارا سلام کہنا اس درجے کا آدمی ہونے کے بوجود اپنے ہاتھ سے کسی سے بدلہ نہیں دل کا اپنی شکایت اپنے رب کے حضور پیش خالد ابن احمد کو طاہریہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ طاہری ابن حسین کی طرف سے گورنر تھا کچھ دنوں کے بعد طاہری ابن حسین کا خط آیا جس میں یہ لکھا تھا کہ خالد ابن احمد کو معذول کرو اس کو گدھے کے اوپر اڑھا بٹھا کے اس کے خلاف مران نہیں کروا دو یہ تو اس کا اور حریز ابن اب الورقہ کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ احمی اولاد کے بارے میں ایسی شرمندگی کے شکار ہوئے کہ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا تو ہمیشہ اس کا اختیار کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہم مقام بنے کوئی ظلم کرے تو ظلم برداش کر لینا یہ امام بخاری رحمت علیہ نے آپ کے سامنے اپنا طریقہ اور اپنا بدیرہ رکھا ہے امام بخاری رحمت علیہ کے بارے میں وہ بہت مشہور بات اب زید شابعی المروزی کی آپ نے سن رکھی ہوگی محدثین علماء شیوخ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ 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 شابعی کی کتاب درس دیتے تھے تو امام بخاری رحمت علیہ کی کتاب اور ان کے مقام کے سلسلے میں سمجھنا چاہئے حضور نے خواب میں پوچھا کہ علیہ مت تو در نہیں سو کتاب شابعی کی کتاب کا درس کب تک دیکھتے رہو گے ہماری کتاب کا درس کس دن ہوگی حضور صلی اللہ علیہ 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 شیوخ تو اب زیدہ کا حضور آپ کی کتاب کون سی ہے کب حضور شیوخ پر اپنی طرف نسبت فرمائی اس کتاب کو دیکھو یا اور کتاب کو دیکھو اب ایک اہم بات اور آز کر دو اس سے ہٹ کر عوام بھی ہیں آپ سبھی سے کہتا ہوں ان کتاب کو دیکھو سفر کے ذریعے نہیں تھے مشکلوں سے سفر ہوتا تھا کس طرح سے کتابیں لکھی گئیں امام بغاری نے سفر کیا اور لوگوں نے سفر کیا ایک حدیث کے ٹکڑے کے لئے ایک حرب کے لئے سفر کیا آج بھی سفر کرنے والے ہیں ہمارے زمانے میں شیخ عبد الرشید صوفی ہیں جو بن قرار عشرہ کے اس وقت کے سب سے بڑے ماہر مانے جاتے قطر ہوتے ہیں بھی پھلال وہ بیسے جزائری ہیں لیکن اس وقت قطر ہوتے ہیں ایک حرب کی تحقیق کے لئے اس عدمی نے قطر سے مصر کا سفر کیا صرف ایک حرب کی تحقیق کے لئے ہمارے زمانے میں مثالیں موجود ہیں لیکن ہم تو سفر کی آسانی ہو گئی چند گھنٹوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقی ہوتا ایک ایک حرب کے لئے سفر کرتے تھے ایک چیز اور بہت ہی محبت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز طلبہ آپ بھی قوام الناس آپ سے بھی کہتا سب سے کہ اس کا خیال کریں آج مسلمان اگر پریشان حال ہیں تکلیف میں اپنا مجھ سے خالی اقبال نے کہا مغان حجاز میں کہتے ہیں کہ شبہ پیش خدا بی دوری اس چیم زار مسلمان چرا خارن چرا زار تو خارن ایک رات میں خدا کے سامنے بہت رویہ اور میں نے اللہ سے پریاد کی کہ مسلمان کیوں اس طرح زار و نظار حالت میں اللہ تعالی آپ ندہ آمد نبی دانی کے این قوم دلے دارن ولے محبوب ندارن جواب یہ آیا کہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے کہ ان کے پاس دل تو ہے لیکن انہوں نے اپنا محبوب کھو دیا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے جو دوری ہماری ہو گئی سلمہ ابن شبید کہتے ہیں حارون محدیس کے پاس ان کی خدمت میں موجود تھے یزید اتنے حارون کا سلسل سند ان کے زمانے میں اتنا عالی تھا کہ لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے سڑکوں پر ان کے پیچھے دوڑتے تھے پھیر لگاتے تھے اب حاتم الراتی سے پوچھا گیا کہ یزید ابن حارون کے بارے میں آپ کیا فرماتے راوی سقا ہے غیر سقا ہے فرمای یزید اتنے حارون جیسے لوگوں کے بارے میں پوچھا تک نہیں جائے کہ اس اونچے مقام کیا سوال کرنا بھی بیٹا تو کہتے ہیں کہ ہم ان کی مجلس میں تھے پس ہم نفس وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا محبت محدثین کی محبت کیسی عجیب ہے پیرو تلے آگیا تو اگدم سے یزید ابن حارون خبر آگئے اور دل بھر آیا کہنے لوگوں اللہ رحم کرے تمہارے اوپر اس بچے کو دیکھو کیا ہوا لکھنے والے لکھتے کہ بچہ نکالا گیا تو آنکھیں خلقے سے باہر دل گیا تھا اور اس عالم میں اس بچے کا حال یہ تھا وہ یہ کہتا جاتا تھا یا حال رحم اللہ زدنا ابو خالد اللہ آپ کے اوپر رحم کرے چند حدیثیں اور لکھوا دیں آنکھ ہلکے سے نکلی ہوئی تو حضور کی محبت میں ساری زندگی اسی میں گزار دینا محدثین کا یہ عالم راج آپ اس کی کوشش کرنا کلی ماجز کے چند شہار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ کل راج چی کھول کے پھر میں نے دعا مانگی ہے اور ایک چیز بڑی بیش بہا مانگی ہے اور وہ چیز نہ دولت نہ مکا ہے نہ محل نہ تاج مانگا ہے نہ دستار و قبا مانگی ہے نہ تو قطبوں کے تلے فرش گوھر مانگا ہے نہ سر پر کلے والے گھما مانگی ہے نہ سکندر کی طرح فتح کا پرچم مانگا اور نہ مانین خدی عمر بقا مانگی ہے سنن کے حیران ہوئے جاتے ہیں اہل چمن آخرش مکی ان کی قلامی میں مرنے کی دعا مانگی ہے تو یہ محبت ہے ساری زندگی احساس اور خیال ہو کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اب آخری باب میرے ورعاب کے سامنے ہے امام بخاری نبتل علیہ نے بابا نباب قول اللہ تعالا وَنَضَعُوا موازین القسط لیوم القیام وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِ آدَمَ وَقَوْلَهُ يُوزَت وَخَارِ رحمت اللہ علیہ اس باب کو باندھ کر یہ بتانا چاہتے کہ کچھ مرتے ہیں جن کا یہ آخری کتاب ہی اسی پر قائم کی اور صفات ذات اور صفات افعال کچھ چیزیں ایسی آئیں گے بے معذرک کہ وہ حدیث کرتے ہیں صفات ذات وہ ہوتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ ان کے مصبت سے تو ہے متصب لیکن ان کی منفی سے متصب نہیں جیسے اللہ سمیع ہے سننے والا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی زد سے متصب نہیں ہوگا اللہ باصیر ہے اس کی زد سے متصب نہیں ہوگا یہ صفات ذات ہیں لیکن کچھ صفات وہ ہیں جو صفات افعال ہوتی ہیں صفات ذات سے ہٹ کر ان کے دونوں حصوں سے اللہ تعالیٰ متصب ہوتا ہے اللہ زندگی دینے والا بھی ہے اللہ موت دینے والا بھی ہے اسی طریقے سے جزا اور سزا کا معاملہ بھی ہے اور وزن اعمال اسی توحید کی صفات وہ صورت میں اوپر نیچے ہوں گے کسی کے عمال کا پردہ جھکیے گا کسی کا حل کا ہو گا تو باب قائم کیا اور پھر کو بیان کیا لوگ یہ کہتے کہ 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 ان کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے معام کیجئے ہم کو نہیں لیکن پھر اپ باطلہ موجود ہر علامان ورشا کشمیری رحمت العالی جب اپنے شاگردوں کو رخصت کرنے لگتے تھے تو اس پر بیان لیتے تھے وعدہ لیتے تھے کہ تم جا رہے ہو جا کے قادیانیت کے خلاف کام کر خط پر رقوبت پر ڈاکہ ڈالنے بانے موجود ہیں تو ان کے خلاف کام کر تو لوگ موجود ہیں عبادیہ فرقی کا تذکرہ کتابوں میں ہوتا ہے اس پر تو ہم لوگ صبر حج میں تھے اور معاملہ یہ ہوا کہ میں پجر کی نماز کے لیے اتفاق سے ریاض جنہ کے پیچھے تقریبا دس بارہ سب چھوڑ کے غیر سپید سادے عمام سر پر روما لپیٹے ہوئے اتنے لوگ آئے اتنے لوگ آئے یہاں تک انہوں نے ہم نے جگہ تنگ کر دی ہمارا ایک سادھی پیچھے چلا گیا ایک آگے چلا گیا بہت مجبوری کے عالم میں ہم نے نماز پڑھ اور نماز پڑھنے کے بعد جب وہاں سے بڑے آباد کے سادھیوں سے پہ پوچھا کہ بھئی آن لوگ ہیں اور سب ایک جیسے معلوم ہوتے لیکن ان کی قیبیت تو ایسی نہیں معلوم ہوتی ہے کوئی بہت بہت وہ ایسے لوگ نہیں لگتے تب ہمارے ایک سادھی نے جو وہاں کے علم ہیں انہوں نے بتائے کہ یہ یہ بازیہ تلقے کے لوگ ہیں تو امام مخاری نے ان لوگوں کا رد کیا جو یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن آمال کہاں تولے جائیں گے آمال ادھر کیا ادھر قطب ہوگی جس کو ہوتا ہے تو امام مخاری نے کہا کہ آمال تولے جائیں گے اس سلسلے میں اتنے تین ہیں آلم دنیا آلم آخرت آلم برزق دربیان آلم تین ہیں اور تینوں آلم کے نوامیس اور قوانین جو ہیں وہ الگ ہیں آخرت کو دنیا پر تیاس نہیں کر سکتے ہو یہاں تو ایک اعلام سے دوسرا علاقہ بدل جائے ایک اقلید سے دوسری اقلید بدل جائے کئی رات ہے کئی دنے دنیا ہی یہ معاملہ چر رہا ہے تو جب دنیا میں اتنا اقلید کے معاملات کو دنیا پر کیسے قیاس کیا جا سکتا ہے اس لئے یہ قیاس غلط ہے کہ آمال کیسے وزن کیے جائے ہم نے دنیا دیکھی ہے آخرت تو دیکھی نہیں ابن حباس رضی اللہ تعالی نوما سے تو نقلی کر لیا گیا کہ عمال کو اللہ تعالی شکل تعالی وزن کر لیا جائے خیرت امام بخار نے برمائے کہ عمال بزن کیے جائیں گے صرف عمال اقوال سب کچھ بزن کر لیا جائے ساری چیزیں بزن کی جائیں گے ساری چیزیں بزن کر لی جائیں جو کچھ بھی آب کر رہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاظِرَ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي السُّمُورِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَ سَبْ لِکھا جا رہا کل قیامت کے دن جب آئیں گے تو یہ نام ملج رکھا گیا ہے جردل میں وَكُلَّ اِنسَانِ اَلْزَمْنَاهُ طَعِرَهُ فِي عُلُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ القیامة لِكِتَابَ يَلْقَعُ مَنشُورَ یہ نکالا جائے گا اور ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی تو خیال کرنا چاہیے ہم لوگوں کی ایک بہت بڑی میرے شیخ فرماتے ہیں حضرت مقلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دعوت برکاتو فرماتے ہیں کہ ہماری ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ قرآن پڑھیں حدیث شریف پڑھیں کوئی بھی چیز پڑھیں جہاں کوئی وعید کی بات آتی ہے ہمارا دماغ فوراً اس کے لیے ایک دوسرا کوئی مرکز دھول لیتا ہے یہ کافروں کے بارے میں یہ یہودیوں کے بارے میں ہے یہ تو عیسائیوں کے بارے میں یہ وہ شرکین کے بارے میں یہ بنا فرقے کے بارے میں ہے کیوں میرے اور آپ کے عامات بزن نہیں ہوں گے ہم کو اور آپ کو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ میرے ساتھ آخرت میں کیا ہونے پانا ہے یہ صرف کسی فرقے کا رد نہیں ہے مجھ کو اور آپ کو احساس دلائے اجار آئے کہ کل قیامت کے دن ہمارا اور آپ کا حساب و کتاب ہونا اور محمد خریر اس کے لیے استشاہات کے توفع قائد لے کیا اس کو سر نامہ بناتے ہیں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میزان قائم کریں گے انسان کی خاطر قائم کریں گے قرآن کریم کے آیت میزان علماء نے بیان کیا ہے کہ صحیح قول یہی ہے کہ ایک ہی ہوگی اور اللہ تعالیٰ اسی میں سب کے اعمال وزن فرما دیں گے اور یہ کہ موازین استعمال کیا ہے جمعہ کے طور پر جیسے حضرت نوح کو جب ان کی قوم نے جھٹلایا تو اللہ نے ان کے بھی المرسلین کا لفظ استعمال کیا جو جمعہ ہے حالکہ نوح علیہ السلام اکیلے تھے تو یہ جمعہ تفقیم ہوتی ہے یعنی اس طور پر استعمال کرتے ہیں کہ عزمت بتانا مقصود ہو نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام وقالہ مجاہد امام مخالی کہہ سکتے تھے نا کہ اس کی یہ تعبیر لیکن یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ بڑوں کی بڑائی کا اعتراف دو وقالہ مجاہد میرے استاز فرماتے ہیں یہ نہیں کاٹے میرے حلم میں یہ بات ہے اپنی طرف نسبت نہیں کی بلکہ حقیقتاً اس مزدر اور محبے کی طرف نسبت کی میں نے اپنے استاز سے سوئے وقالہ مجاہد القستاص الحدر برومی فرمایا کہ قستاص کا جو لفظ ہوتا ہے نا وہ رومی زبانوں کے اندر انصاف کے معنی میں ہوتا ہے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر غور سے دیکھا جائے تو انگریزی زبان کا جو لفظ ہے اور انگریزی زبان کا اکثر حصہ بگڑا ہوا رومن سے تو انگریزی زبان جو ہے اس میں جسٹس کا جو لفظ ہے وہ قستاص کے قریب قریب ہے وہ انصاف کے معنی میں تو القستاص العدل بالرومی رومی زبان میں کہتے ہیں اور طلبہ اب یہاں کیا بحث کی جائے کہ علمی زبان قرآن میں ہے اور غیر عربی الفاظ ہے یعنی خیر اس بحث میں چھوڑیے الحجر بالرومی وَيُقَارُوا الْقِسْتُ مَصْدَرُ الْمُقْسِدِ برمایہ کہ الْقِسْتُ مَصْدَرُ الْمُقْسِدِ علی بن جہبرالطبطع کہتے ہیں کہ یہ ازداد میں سے اصل میں جو لفظ ہے قاف، سین، تا یہ جو مادہ ہے یہ اپنے ازداد رکھتا ہے اس میں کئی معنی پائے جاتے ہیں اس میں عادل بھی پائے جاتا ہے اور اس کے اندر ظلم و جور کے معنی بھی پائے جاتے ہیں دونوں معنی اسی لئے امام بخاری رحمت العالی نے واضح کرنے کے لئے اتنا کہہ لیا کہ الْقِسْتُ مَصْدَرُ الْمُقْسِدِ یاد رکھنا کہ قِسْتُ کو ہم مصدر کے طور پر استعمال کر رہے ہیں مقصد کے یعنی وہاں سے نکال کر لارہے ہیں عادل کے معنی میں ہم نے یہاں رکھا ہے یہ معنی بیان کرنا چاہتے ہیں قرآن میں جو آیا وہ اس کے یہ معنی ہے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے ابن ببطان وغیرہ نے وہ کرمانی میں کہہ دیا ہے کہ عدد کہہ دیا کہ بس دول مقصد ظاہر ہے یہ مجرد ہے طلبہ سمجھتے ہیں اور یہ مزید ہے تو یہ کیسے ہو جائے گا تو کہا کے نَزْرًا اِلَىٰ اَسْلِهِ بِحَسْفِزْزَوَاهِرْ خیر اتنی بات تو تروا کے لئے حس کرنی تھی کرنی اب آگے چلتے ہیں وَأَمَّا الْقَاسِدُ فَهُوَنْ جَائِرْ اور قاسِد کے معنی ظالم کے ہوتے ہیں جور کرنے والے کے ہوتے ہیں اسماعیلی رحمت اللہ علیہ نے استشحاد کیا اور کہا کہ دیکھئے کہ مقصد کا نفض جو ہے وہ بھی حدیث میں آیا ہے اور قاسد کا لفض قرآن میں آیا ہے اور دونوں اسی معنی میں اس میں محبو خاری بیان کرے وَأَمَّا الْقَاسِدُونَ فَكَانُ لِجَهَنَّمَ حَتَبَ اورَا الْمُقْسِدِينَ عِدَ اللَّهِ عَلَىٰ مَنَابِرَ مِنْ نُورِمْ تو ابن حجر علیہ نے کہا کہ اسماعیلی اگر چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِدِينَ وہاں یہ آیت موجود تھی اس سے اختشام ہو سکتا تھا آگے بڑھیں حجاج ابن یوسف یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم کے طلبہ یہاں موجود ہیں انہوں نے قرآن کریم اس مجلس میں مکمل کیا اور اس سلسلے میں دو باتیں حرز کر دوں آج چودہ طلبہ میں قرآن کریم مکمل کیا ہمارے مدرسے کے لیے ان کے اساتذہ کے لیے طلبہ کے لیے ہم سب کے لیے سعادت کا سبب ہے اور کیسی خوبی کی بات ہے کہ بخاری شریف مکمل ہوئی اور قرآن کریم مکمل یعنی قرآن کریم مکمل ہوا سونا سونے کے ساتھ سعادہ نور انحلا نور دونوں موقعوں پہ دعائیں قبول ہوتی اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں آج کی مجلس میں قبول پر پھائیں سنچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن سے دور چلے گئے دور چلے گئے جو کتاب زندگی تھی اسی کو چھوڑ دیا اور آج اس طرح کی زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں کہ قرآن کریم سے دوری کی ہے نوجوانوں کے لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ کے موبائل کا ساتھ سترہ ہونا اس پر دھول کا نہ ہونا اور قرآن کریم کے اوپر غرد و غبار کا گھر میں جمع ہوا ہونا اس بات کی علامتیں بتا دیتا ہے کہ ہمارا راستہ ہمارا رابطہ قرآن سے کٹ چکا ہے ہم کہیں بہت دور چاہ چکے ہیں ایک زمانہ تھا قرآن کریم سے کیسا تعلق تھا لوگوں کو عام انسان تو جانے دو جو غلام اور باندیاں ہوتے تھے ان کو بھی قرآن کریم کا ایسا شغف ہوتا تھا ایسا تعلق ہوتا تھا جاہیز ایسے شخص کہتے ہیں اپنی زمانتے جس کی آن کے ٹھیرے ہو رہے ہوئے ہیں یعنی عید کی حد تک باہر ہوئے ہیں اور اس پر رنگ بھی اس کا بڑا جو ہے وہ پکا تھا لیکن عربی زمان کا ایسا عدیب ہوا ہے کہ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ میں جاہیز کی کتاب اندریاں ہوتنبیین پڑھے بغیر عدمی کا عدیب ہو گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے دعوے کو کبھی تسلیم نہ کیا جائے ایسا عدیب ہے وہ عربی زمان کا ایک پردور راستے سے گزر رہا تھا ہے غلام عورت گزر رہی تھی اس کی نظر اس کے اوپر پڑ گئے وہ عورت بہت پکے رنگ کی غلام گریز جو تھی بانی اس نے دیکھا تھا تو عدیب ہی اس کی رنگ پڑھ گئے اس نے اس کو دیکھنے کے بعد سور سے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی وہی سے محوش اور خوشیہ اس کو بہشی جانور سے تابیر کیا اب ظاہر ہے کہ غلام عورت ہے عورت اوپر سے غلام اس کو کیا موقع ملے گا علم حاصل کرنے کا لیکن اس زمانے میں قرآن کریم سے تعلق یہ ہوتا تھا لوگوں کا غلام ہونے کے بوجود گریز ہونے کے بوجود اس کا حال یہ تھا جیسے ہی اس نے سنا پہ اکتم سے جو ہے چوک گئے کہ کسی نے ہماری خلقت کے اوپر تنس کیا موڑی تو دیکھا کہ اچھا جاہیز ہیں عدیب صاحب ہیں انہوں نے یہ اعتراض کیا اس کی خود کی صورت تو حسین اور حسنے کے بعد اس نے جواب دیا اور قرآن کی ایک آیت سے جواب دیا کہا ہمارے لئے مثال پیش کرتا اپنی خلقت بھول دیا قرآن سے جواب دیا اللہ تعالیٰ ان حافظوں کے عمر میں برکت عطا فرمائے ان کے حسن ان کے ماباپ کو برکت عطا فرمائے حجہ جب تھی یوسف ظالم 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 واقعی ظالم بھی تھا حضرت حسن بسری فرماتے ہیں کہ کسی علاقے میں اگر ظالموں کا مقابلہ ہو رہا ہو اور ہم ساری قوموں کے مقابلے میں حجاری تھی یوسف کو لے کے چنے جائیں تو انہم کے حفدار ہم لوگوں کے اب اس درجے کا ظالم لیکن اس نے سعید ابن جبہر کو بلوایا اور بلوانے کے بعد کہا ما دقو نفیہ تم میرے بارے میں کیا کہتا ہے تو سعید ابن جبہر نے دیکھا کہ اچھا یہ حضرت ہے تو جواب میں فرمایا قاسد و نحادل لوگ بہت خوش ہوئے کہ اس نے کہہ دیا کہ قاسد بھی ہے وہ عادل بھی ہے یعنی انصاف پرور بھی ہے عادل کرنے والے بھی ہیں تو اس نے کہا کہ نہیں کیا ہوا تم لوگوں کو تم اسی بات نہیں سمجھتے اس نے مجھ کو منصف نہیں کہا اس نے انصاف پرور مجھ کو نہیں کہا اس نے تو مجھ کو کابر اور ظالم کہہ دیا قرآن میں کہا گیا و امم القاسدون فکاروا لی جہنم حطب والذیر کفرون ربیم عادلون خیر اب آگے ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ قال حدسا قال حدسا یہ سلسلے سند ہیں آپ نے ہمارے استاذ سے سنا سند کے سلسلے میں شیخ ابو حسین حریل جیانی فرماتے ہیں خص اللہ عرضی الاممہ بسالہ ستی اشیاء اللہ تعالی نے اس امت کو تین خصوصیات ایسی دیئے ہیں جو کسی قوم کو کسی امت کو نہیں ایک اس دان یہ جو سلسلہ سند ہے ہم نے قصے پڑھا اوپر تک ہمارا پورا سلسلہ موجود ہے ہم نے قصے پڑھا تھا دوسرے انصاف نصف کی حفاظت اور تیسرے قرآن کریم کے اوپر جو اعراب لگے ہوئے زبرزیر کیے الاسناد و ہندی من الدین ابت اللہ ابن مبارک فرمایا کرتے تھے کہ اسناد ہمارے نزدیک دین کا ایک حصہ لولا الاسناد لقال من شاہ اماشا سند نہیں ہوتی تو جو چاہتا وہ جو چاہتا دین میں آتا بیان کر دیتا مسلم کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ معللہ ابن عربان نے بیان کیا کہ ابو وائل نے ہم سے یہ بیان کیا کہ عبداللہ ابن مسعود جنگ سپین میں تشریف لائے اور یہ حدیث بیان کی تو عبدالل ابن فضل ابن دوکین نے کہا جیمات بخاری کے استاد ہیں کہ کیوں عبداللہ ابن مسعود دوبارہ زندہ ہو گئے تھے بات سمجھ میں آئی کیوں دوبارہ زندہ ہو گئے تھے جنگ سپین میں کہاں سے تشریف لائے وہ تو حضرت عثمان کی خلافت کے ختم ہونے سے بھی تین سال پہلے وہ بات پا چکے ہیں انہوں نے تم سے کیسے بیان کر دیا یہ بات تحذیر الخواس کے اندر نماز سیوتی نے لکھا ہے جہاں پر دیانسی کے حوالے سے نقل کیا کہتے ہیں کہ یحییٰ ابن معین اور امام عمد ابن عمر رحمت العالی دونوں جو ہیں وہ جہاں پر روشاپا میں نماز پڑھ رہے تھے نماز ہونے کے بعد ایک باعث کھڑا ہوا یہ جو باعث قسم کے لوگ ہوتے ہیں بہت تکلیف دے ہوتے ہیں اور آج کل یہ سنسیرہ پڑھتا جا رہا ہے اس پر قدر لگنی چاہیے آکے ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں جتن کا کوئی سر پر پیر نہیں ہوتا اب وہ بیان کر کے چلے جائیں آپ مدتوں اس کی تسیح کرتے نہیں اس نے جو لقصان پہنچ رہا ہے اس کا خیال کرنا چاہیے تو اس نے بیان کرنا شروع کیا کہ ہم سے جہیٰ ابن معین اور عمد ابن عمد نے بیان کیا اور ان سے عبد الرزاق بیان کرتے ہیں اور ان سے معمر نے بیان کیا اور وہ قطادہ سے نقل کرتے ہیں وہ نے حضرت عناس سے نقل کیا اور حضرت عناس فرماتے اور حدیث بیان کیا دل کانکتا ہے حدیث کے طور پر کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ اس کے ہر حرف کے بدلے ایک پرندہ پیدا فرماتے ہیں اور اس پرندے کی چوچ سونے کی ہوتی ہے پر مرجان کی ہوتی ہے بیس ورب کی حدیث بیان کی اس نے تو امام محمد ابن حمد نے یحییٰ ابن محین کو دیکھا کہ کیوں جی تو یحییٰ ابن محین نے کہا میں نے بھی آج پہلی مرتبہ یہ نہیں سنی ان دولوں کے حوالے سے وہ بیان کرنا ختم ہو گئی مجلس ختم ہوئی وہ نظرانے جمع کیا اس وائز نے اور جانے لگا تو یحییٰ ابن محین نے اشارہ احمد ابن حمل نے اشارہ کے ادھر تو سمجھا کہ یہ بھی کچھ دیں گے آیا ان کی خدمت پہ اور آ کے بیٹھا تو یحیٰ ابن محین نے شروع کیا کہا میں یحیٰ ابن محین ہوں یہ احمد ابن حمل ہے اللہ کے بندے ہم نے تس سے کب یہ حدیث بیان کی یہی کہہ رہے تھے عبداللہ ابن مبارک لولا الاسلام لطالہ من شاہہ سند نہیں ہوتی نا جو جو چاہتا وہ بیان کرتا تو وہ بھی بدماش بائیس اس نے کہنا شروع کیا کہ پہلے سے سنتا آیا تھا کہ یحیٰ ابن محین پاگل ہے اور آج تصدیق ہوں گے کہ وہ پاگل ہیں تو یحییٰ ابن مہین نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں پاگل ہوں اس کی کیا دلیل ہے تیرے پاس اس نے کہا دنیا میں کوئی تم اکیلے یحییٰ ابن مہین ہو اور اکیلے احمد ابن عمبر ہو ہم نے سترہ ایسے لوگوں سے ملاقات کی جن میں سے ہر ایک نام یحییٰ ابن مہین اور احمد ابن عمبر تھا امام احمد ابن عمبر نے اپنی آسین اپنے موہ پہ رکھ لی اگر سند نہ ہوتی تو جو جو چاہتا وہ بیان کرتا تو یہ سند ہے اور آگے سند بیان ہوگی یہاں میرے شیخ موجود ہے مجھے خوشی ہے کہ میرے استاد میرے شیخ میرے مختون تشیف فرما اور مجھ کو ان کے اس کہنا چاہیے کہ احسان پر اور میرے اور مشاہد جو ہیں میں ان کے احسان پر ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی حاضری میں کم لوگ ایسے ہوئے ہوں گے جن کو یہ موقع اللہ کے اس نے اپنے مشاہد کی موجودی میں درس دیا میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ موقع مجھ کو انعیت فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کے بارے میں عربی کا مقولہ کہا جاتا ہے کہ کبرانی موت ان کو برا کہ بڑوں کی موت نے مجھ کو بڑا بڑا دیا نہیں میرے بڑے اللہ کے فضل سے اس مجلس میں موجود ہے ہم نے اس حدیث کی کتاب کو سبقا سبقا پڑھا شیخ حضرت مولانا قاضی عبدالعہ صاحب دامت مولانا قادم سے انہوں نے اس کو پڑھا تھا اپنے دو استاذ حضرت مولانا محمد عثمان صاحب جو جاملت السالحات کے بانی تھے حضرت مولانا افتر شاہ صاحب سنبرین اور اللہ افرقلوں سے جو دعمال ملت کے شیخ الحدیث نے کم عمروں نے بائی انتقال ہو گیا ان دونوں نے اس کو پڑھا شیخ الاسلامی والمسلمین حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے شیخ الاسلامی والمسلمین حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے اس کو پڑھا تھا شیخ الہند مولانا محمود حسن جوبندین اور اللہ افرقلوں سے شیخ الہند سے پھر آگے سلسلہ یہ ہے کہ شیخ الہند کے دو شہر آباق استاذ ایک طرف ہیں حضرت مولانا حجتاللہ فالعرب مولانا قاسم صاحب نانوکی احمد اللہ علیہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نوراللہ عمر قدو ان دونوں نے پڑھا تھا اس کو شاہد بلغنی سے اور شاہد بلغنی نے شاہد اسحاب سے اور مولانا محمود حسن صاحب جو بندی نوراللہ عمر قدو نے اس کو پڑھا تھا حضرت مولانا قریب در احمان صاحب پانی پدی حضرت مولانا مدھر صاحب نانوتوی اور اس بغاری شریف کے شارے اور اس پر حاشیہ لکھنے والے آخری حدیث جہاں تمام ہوتی اس کے نیچے آپ ان کی تحریر دیکھو گے حضرت مولانا احمد علی مہدی صحارن پوری نوراللہ عمر قدو اس نسخے کا حاشیہ دنوں نے لکھا ان تینوں سے انہوں نے پڑھا اور ان تینوں نے براہراد شاہ اسحاب سے پڑھا اور شاہ اسحاب نے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علی سے اور شاہ علی اللہ رحمت اللہ علی سے شاہ علی اللہ رحمت اللہ علی مسلم الحند کے لفے اور شاہ علی اللہ نے ابو طاہر محمد ابن ابراہیم مدنی کردی سے اور انہوں نے اس کو پڑھا تھا احمد ابن عبدالقدوس شہناوی سے جو ابو المواہم کہلاتے ہیں ان کی کنیت ہے اور ابو المواہم نے اس کو پڑھا تھا شیخ محمد ابن احمد رملی سے جو شمشدین کا لقب رکھتے ہیں اور شیخ شمشدین نے اس کو پڑھا تھا شیخ احمد زکریہ الانصاری سے جن کو سین الدین کا لقب دیا جاتا ہے اور شیخ احمد زکریہ الانصاری نے اس کو پڑھا تھا شیخ احمد ابن علی ابن حجر سے جن کو شعاب الدین کا لقب دیا جاتا ہے اور وہ حافظ ابن حجر علیس قلانی جو بورے بخاری شریف کے شورہ آباق شاہ ہیں امام بخاری رحمت العلی کا ایسا آشق اور بخاری شریف کا ایسا خدمتگار دنیا نے نہیں دیکھا حافظ ابن حجر رحمت العلی نے اس کو اپنے استاد ابراہیم التنوخی سے پڑھا اور ابراہیم التنوخی نے ابو العباس ابن احمد ابو طالب الحجر سے پڑھا اور انہوں نے اس کو پڑھا شیخ سراج الحسین ابن مبارک الزبیدی سے اور انہوں نے اس کو پڑھا تھا شیخ ابو الوقت عبدالاول ابن عیسی الحرمی السجدی سے جن کا آپ نے تذکرہ کیا تھا اور انہوں نے اس کو پڑھا تھا دعوتی بوشنج کے اندر وہاں کے مشہور معدس عبدالرحمن ابن مزفر الدعودی سے اور شیخ عبدالرحمن ابن مزفر الدعودی نے اس کو پڑھا تھا شیخ عبداللہ ابن احمد سرخسی سے جو خطیب سرخس ہیں شیخ عبداللہ ابن احمد سرخسی نے اس کو پڑھاتا ابو عبداللہ محمد ابن یوسف ابن بشری محمد ابن یوسف سے جو فرغری کہلاتے ہیں اور ان کے اوپر بھی ابو عبداللہ دونوں کی بنیت ایک ہے انہوں نے پڑھاتا ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل یعنی امام بخارین احمد اللہ علیہ سے اور امام بخارین احمد اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کہ احمد ابن اشکاب نے وہ نقل کرتے ہیں احمد ابن اشکاب سے وہ کہتے ہیں قال حدثنا محمد ابن فضیل ہم سے بیان کہ محمد ابن فضیل سے وہ نقل کرتے ہیں عمارہ ابن قاقہ سے وہ ابو زرعہ سے نقل کرتے ہیں ابو زرعہ راضی نہیں ہے یہ ابو زرعہ دوسرے تابعی ہیں ابو زرعہ کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کہ ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ اور ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ محر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محر کرتے ہیں اور رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ینجق عن الہوائی ویلہ وحیوئی وآلہ خود سے کچھ نہیں فرماتے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اس پر اشارت اور درمیان میں ایک پریشتہ وحی کا واسطہ بنتا ہے فرمایا کہ ما کانا لبشرین ای یکلیوہ اللہ اللہو ایلہ وحیا او موارا ای حجابین او یرسل تو کہا گیا گفتیوں گفتی اللہ tiers گلچہ از حنف میں عبداللہ تو درمیان کا واسطہ اس طرح سے ہے کہ مصطفیہ ہرکیز نہ گفتے تھا نہ گفتے جبرئیل جبرئیل ہرکیز نہ گفتے تھا نہ گفتے جبرئیل جبرئیل ہرکیز نہ گفتے تھا نہ گفتے گفتے کیردگار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا جبرئیل میں اور جبرئیل لے کر آئے تھے اللہ رب العزyt کے پاس سے سلسلہ اور سنت متصل ہے اب حدیث شریف ہے اور حدیث شریف میں پر آیا کہ کلمتانی حبیبتانی اللہ محمد دو کلمیں ہیں اللہ کو محبوب بہت بسندینا ظاہر سی بات ہے کہ یہ کلمات تنظیح و تحریف ہیں ہر عیق سے منزہ اور باق بیان کرنے والے کلمات ہیں اور تمام تحریفوں اور خوبیوں سے متصل کرنے والے کلمات ہیں اس لیے ان کلمات کی پسندیت کی تو اپنی جگہ ہے کوئی بھی آپ کی تحریف کرے گا آپ کو آپ کے عیق سے بری قرار دے گا تو آپ کو پسند آئے گا اس کی بات آپ کو پسند آئے گی چہہ جائے گا اللہ کی سچی تحریف تو کلمتانی حبیبتانی اللہ الرحمن خفیفتانی علی اللیسان زبان پہ بہت ہلکے صفت استعلا میں سے بھی ایک ہی ہے اور صفت شدت میں سے بھی ایک ہی ہے اور ان کے علاوہ پھر جو حروف سقیلہ ہیں اپنے سے کوئی بھی نہیں ہے اس کے انتر تو کہا کہ خفیفتانی علی اللیسان زبان پہ ہلکے ہیں لیکن میزان میں بھاری ہیں سقیلتانی فی المیزان میزان میں بھاری فرمایا الحمدللہ تملعو المیزان سبحان اللہ والحمدللہ تملعانی ما بین السماوات والارض یہ کلمات ہیں جو میزان کو بھر دینے والے جو کچھ ہے آسمان و زمین کے درمیان میں ان کو بھر دینے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کلمات کی قوت کو محسوس کرو لو ایک کلمہ ہے سبحانہ اللہ آپ کی ذات پاک ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک کلمہ ہے و بحمدی اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک کلمہ ہے و بحمدی آپ کی ذات تمام تر تاریف کی چیزیں جو ہیں ان سے متصف ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ایک دیہاتی صحابی تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آکے کہنے لگے علم نی خیرن اللہ کے رسول کو خیر سکھا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر چار تک انگلیوں سے اس کے اوپر جو ہے وہ گرہ لگائی اور کہا کہ یہ چار کلمات ہو گئے اب اس کے پاس جو ہے وہ چلا گیا تھوڑی دیر بعد بھی نہ آیا تو آپ نے فرمایا تفاق کر رجمائے غور کیا اس نے ہارا ہے لوٹ کے آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آنے کے بعد اس نے کہا اللہ کے رسول حَذَا قُلُّهُ لِلَّهُ یہ سب کا سب تو اللہ کے لیے ہے سبحان اللہ بھی اللہ کے لیے الحمدللہ بھی اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ بھی اللہ کے لیے اور اللہ اکبر یہ بھی اللہ کے لیے میرے لیے کیا ہے میرے لیے کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جب تُو کہے گا سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے صدقتہ جب تُو کہے گا کہ اللہ کی ذات رہے سے پاک ہے اللہ فرمائیں گے میرے بندے تُو نے سچ کہا پھر تُو کہے گا کہ الحمدللہ تو اللہ کہیں گے صدقتہ لا الہ الا اللہ چار کلمات پہ اللہ فرمائیں گے پھر جب ان چار کلمات کے بعد تو کہے گا کہ اللہم مفردی اللہ مجھے معاف کر دیں اللہ فرمائیں گے قد فعلتو میں نے معاف کیا پھر تو کہے گا اللہم مرزق نہیں اللہ مجھے رزق دا فرمائیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قد فعلتو میں نے ایسا کیا میں نے رزق دیا پھر تو کہے گا کہ اللہم مرحمنی اللہ میرے اوپر رحم فرمائیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قد فعلتو اس نے اپنے ہاتھ سے سات تک گنا چار کلمات اور سات باتیں تین مزید اور اس کے پر مڑ کر چلائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور اس موقع پر حضرت ابو ذر نے کہا احبیل کلام یا رسول اللہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کلمہ کون سا کہا سبحان اللہ ایک موقع پر حضرت ابو ذر ہی سے فرمایا کہ سب سے افضل کلام سبحان اللہ ہی وہ بحمدی ہی ہے اسی کتاب کے اندر امام مخاری رحمد العالی نے کتاب الدعوات کے اخیر میں نقل کیا کہ جو آدمی سبحان اللہ ہی وہ بحمدی سو مرتوہ ایک دن میں کہہ لے گا جتنے اس کے گناہیں چاہے سمندر کے جھاک کے برابر کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا یہ دو کلمات ہیں فرمایا بھی ہی ماریور سق الخط ان کے ذریعے سے مخلوق کو ریز کا دیا جاتا ہے اس لئے ان کلمات کو پڑھتے رہنا چاہئے اس کے ذریعے سے رزق حاصل ہوگا آخری تین باتیں بلکل دو دو منٹ کی میں آپ سے ارز کر دوں ایک بات جو ارز کرنی تھی وہ یہ ہے کہ امام بخاری کا عمل میں پھر آخر میں آپ سے بتا دوں امام بخاری تحمیل کا کلمہ لے کر آئے اور یہ امام بخاری کو حبتہ کے اس طرح کی حدیث پر وہ اپنی بات ختم کرتے امام بخاری نے کہا ما آردتو انا تکلمہ بی کلام الدنیا اللہ بداتو بحمد اللہ میں نے دنیا کی بھی کوئی بات اگر کی ہے تو اس سے پہلے اللہ کی تعلیم کی یہ عالم تھا تو تسبیح و تحمید کا خیال ہمیشہ ہو ایک اور دوسری بات جو مجھے آپ سے حلس کرنی ہے عزیز طرح وہ یہ ہے کہ امام برشاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے مرشاہ آبادی سے کہا تھا کہ مولانا اباب عالی ہو گئے ایسی کوئی مجلس تھی اور اس موقع پہ کہا تھا کہ مولانا اباب عالی ہو گئے اس بات کا خیال رکھئے گا کہ علوم کی دو قسمیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں چلیں اس کی دو قسمیں ہیں ایک تو ہے علم نبوت وہ تم تک پہنچ گیا نبوش اور حصوم تم تک آگے ہیں اور ایک ہے نور نبوت علم نبوت اللہ نے تم کو عطا برمایا اب آگے کی بات یہ ہے کہ نور نبوت اس کے لئے تم کو کوشش کرنی ہوگی قاضی صلی اللہ علیہ وسلم مطیر ربطلالہ پرمایا کرتے تھے وَأَمَّا نُورِ بَاطِنَ سینے درمِ شاہ سبینے سے نہیں کتابوں سے نہیں ملتا نورِ باطن کسی اللہ والے کے پاس جانے کے باعت پر لے گا خیر اتنی باتیں مجھ آپ سے عرض کرنی تھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی انتوکے پیش توقفتم ببے دل ترسیدم کہ آزردہ شبی وردہ سخن کے سیاہ راست آپ کے سامنے تھوڑی سی کچھ باتیں عرض کرنی ہیں باتیں اور بھی بہت تھی دل دردتا تھا کہ کہیں تبین ملول نہ ہو جائے آپ کی اس لئے اتنے میں اتفاق کیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَأَخِرُ تَعْمَانِ الْحَمْدُ لِلَّا حُمْ بِالْعَرَبِينَ